بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ چینہ اور انڈیا کا سکیفل جو چل رہا ہے لداک کے علاقہ پر کیا یہ سر جنگ کا آگاد نہیں ہو چکا اور اس کا صرف اطراف کرنا باقی ہے تو اس پوری سیچویشن کو بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو اس کا سیاسی پسے منصر کا پتہ چل سکے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کا سیاسی بیک گراؤن کیا ہے اور اس میں امریکہ کا کیا ہاتھ ہے اور امریکہ کو چینہ یہ کس طریقے سے ایک ٹرائل پیش کر رہا ہے کہ اگر ہماری طرف بڑھو گے تو اس طرح کے حالات کے لیے بھی ہم تیار ہیں لداک میں حالی اپ بھارت چین سرحدی کشیدگی کے بعد یورپی میڈیا میں مکمل جنگ کے خدشات زہر کیا جا رہے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس پر چین کے خلاف مہم اور تجارتی تناظر کے باوجود دونوں ملکوں میں سالسی کی پیش کش بھی کر دی ہے جبکہ بھارت اور چین کی طرف سے بارڈر پر فوجوں میں اضافہ بھی کیا جا رہا ہے اس زمن میں ڈانلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو لیٹسٹ انہوں نے ستائیس مہی کو جو ٹویٹ کیا تھا بھارت کے درمیان میں وہ کئی بار آفر کر چکا ہے لیکن جب انڈیا انکار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب دونوں پارٹیز ایگری ہوں گی تو ہم یہ کریں گے بھارتی دعوے کے مطابق چین لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی کہ لے سی کے اندر تک آ چکا ہے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں لے سی کے اندر مبینہ بھارتی حدود میں چین کے فوجی ساٹھ کھیمیں لگا چکے ہیں جبکہ چین کی اپنی حدود میں سا خیمیں نصب کیا جا چکے ہیں بھارتی دعوے کے مطابق چین باری میشنری کی مدد سے بینکرز بھی بنا رہا ہے جس میں وہ اپنے فوجیوں کو باحفاظت رکھ سکتا ہے اس تنازہ کو سمجھنے کے لیے بھارت چین سرادی تنازہ کو انیس سو پچاس کے اشریف میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ تنازہ کیسے بنا اس کا پسے منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں امریکی خوفیہ ایجنسی سی آئی اے کی جانب سے اگست 1963 1963 میں تیار کیا گیا ورکنگ پیپر نے اس تنازہ کو امریکی نظر سے دیکھا گیا ہے لیکن اس تنازہ کو سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے یاد رہے کہ اس ورکنگ پیپر کو پہلے ٹاپ سیکریٹ کرا دیا گیا تھا تاہم اب وہ دیکلاسیفائیڈ کر دیا گیا ہے یہ ورکنگ پیپر 1959 کے عوائل سے 1963 کے عواقر تک کے حالات پر مبنی ہے 24 اکتوبر 1969 میں جاری ہونے والا سی آئی اے کا سینٹرل انٹیلیجنس بلیٹن میں بھی چین بارت سرادی جڑپ پر روشنی ڈالتا ہے سی آئی اے کے سینٹرل انٹیلیجنس بلیٹن کے مطابق نئی دیالی نے 21 اکتوبر کی سرحدی جڑپ پر سخت اتجاج کیا مشرقی کشمیر کے علاقے لداک میں ہونے والے اس جڑپ میں سترہ فوجی مارے گئے تھے نئی دیالی کے ترجمان نے چین کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کیا کہ بارتی فوجیوں نے چین کے علاقے میں دراندازی کی تھی اور چین کی گشت کرنے والے فوجی کافلے پر فائرنگ کی تھی امریکی سی آئی اے کی نظر میں یہ واقعہ منصوبے کے تحت پیش نہیں آیا تھا کیونکہ دونوں حکومت مذاکرات کی تیاری کر رہی تھی چین نے اس واقعے پر موقع اپنایا تھا کہ اس کے فوجی اپنے دفاع میں فائرنگ پر مجبور ہوئے تھے چین نے بارت پر زور دیا تھا کہ چین کی سرحدوں کی خلاف وردی کے واقعات کو متقبل میں روکنے کے لیے اقدامات کیا جائیں انٹیلیجنس بولیٹنگ میں کہا گیا کہ نہرو نے آٹھ اکتوبر کو کہا تھا کہ ان کے حکومت اس موقع پر کوئی فوجی اپریشن نہیں کرے گی ماؤزے تنگ نے بھی اس حال میں ہی بارت کے کمیونیسٹوں کو یقین دلایا کہ چین بارت کے خلاف جاریت کا ارادہ نہیں رکھتا سی آئی اے نے اپنے تجدیے میں کہا کہ لداک کا واقعہ اور دونوں طرف سے احتجاجی بیانات بارتی عوام اور حکام کے موقع کو سخت کر سکتے ہیں جس سے اس سازگار محول میں رکافٹیں کھڑی ہو سکتے ہیں جس کے لیے ماؤزے تنگ مذاکرات سے پہلے مطالبہ کرتے ہیں سی آئی اے کے ورکنگ پیپر کے مطابق دس نومبر کو نیرو نے مذاکرات کے لیے پیشکش اور شرط رکھی کہ دونوں طرف کی فوجیں ایل اے سی پر واپس اپنی روایتی پوزیشن پر چلی جائیں سترہ دسمبر کو چینی وزیراعظم چو انلائی نے جوابی خط لکھا کہ بارتی شرائط یا تجاویز ایک تیوری کی حد تک ہیں کیونکہ بارت کا کوئی فوجی وہاں موجود ہی نہیں جہاں سے انقلاقی بارتی تجویز دی جا رہی ہے چو انلائی نے علاقے کی اہمیت کے بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ ایک وسیع علاقے سنکیانگ اور طبت کو ملانے کے لیے اہم ہے بارتی حکومت نے علاقے میں ستمبر انیس سو اٹھاون تک چین کی طرف سے کسی سڑک کی تعمیر سلائل می کا اظہار کیا اور دنیا بھر میں اپنے سفیروں کو یہ موقف اپنانے کی حدایت کی کہ کسی پڑوسی ملک کی طرف سے دخل اندازی اس بنیاد پر اس علاقے پر قانونی حق کا جواز نہیں بخشتی کہ وہ ملک اپنے علاقے میں دخل اندازی سے لا علم تھا یا اس نے مضاہمت نہیں کی چو انلائی نے اپنے خط میں لکھا کہ سہرادی جڑپ کے بعد چین نے علاقے میں فوجی گشت روک دیا ہے چو انلائی نے نیرو سے کہا کہ مذاقرات کے بنیادی اصول تیہ کرنے کے لیے بالمشافہ ملاقات کی جائے چو انلائی نے اشارہ دیا کہ وہ میک موہن لائن کے جنوبی علاقے سے اقصائے چین کے بدلے دست بردار ہونے کو تیار ہے نیرو جنوری انیس سو سار تک ملاقات سے گریزان رہے اور پھر اپنے سفیر اور چند وزراء کے مشورے پر ملاقات کے لیے راضی ہو گئے اس عرصے میں روس کے صدر خروش چیف نے چین بارت تنازع پر کئی بیانات دیا اور کہا کہ چین کی فوجی کاروائی ہیں ماسکو اور ڈیلی کی تعلقات کو خطرے میں ڈال رہی ہیں نومبر میں خروش چیف نے اس تنازع کو افسوسناک اور اہمکانہ کہا اور قرار دیا خروش چیف کے بیان نے بارتی سفارتکاروں کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا کہ سوویت یونین نے اس تنازع میں برائے راست مداخلت کی ہے لیکن جب بیجنگ پر دباؤ ڈالنے کے ثبوت مانگے گئے تو سوویت یونین نے موقف اپنایا کہ سوویت یونین نے بیجنگ پر جلد از جلد مذاقرات پر زور دیا تھا سوویت یونین کا حقیقت میں چین پر کوئی اثر رسو نہیں تھا بلکہ چین کے حکام جو تھے وہ خروش چیف کے بیانات پر ناراض تھے بارتی سیکٹری خارجہ نے ایک امریکی عددار کو بتایا کہ خروش چیف اس معاملے میں غیر جانب دار رہے اور ان کے خیال میں سوویت یونین کے دونوں دوست ملک تنازع کو باہم حل کر لیں گے نومبر انیس سو ساٹھ میں چینی حکام نے برما کو سرحدی تنازع کے حل کے لیے بیجنگ آنے پر رازی کیا تاکہ سرحدی تنازع دوستانہ طریقے سے حل کرنے کی مثال قیم کی جائے سکے چین کا خیال تھا کہ برمی وزیراعظم کے ساتھ سرحدی تنازع جلدہ جلدہ حل کر کے وہ نہرو کو مذاقرات پر آمادہ کر سکتے ہیں برما کے وزیراعظم نے اندازہ لگایا کہ چین ان کے ساتھ سرحدی تنازع خروش چیف کے دورہ نئی دیلی سے پہلے حل کرنا چاہتا ہے تاکہ نئی دیلی کے اس موقف کو جھٹلا سکے کہ چین تنازعات کو حل کرنے سے انکاری ہے پارلیمنٹ اور میڈیا کے دباؤ پر نہرو نے ملاقات پر آمادگی زہر کی اور پانچ فروری انیس ساٹھ کے خط میں چوین لائی کو مذاقرات نہیں بلکہ ملاقات کے لیے نئی دیلی آنے کی دعوت دی فروری اور مارچ میں اشارے ملنے لگے کہ نہرو اکسائی چین پر بارت کا برائینام اختیار برقرار رکھتے ہوئے سنگ کیانگ طبط روڈ چین کے استعمال میں دینے کو قبول کرنے کو تیار ہیں چینی حکام بارت کے موقف میں اس نرمی کو بھام گئے اور بیمانی ملاقات کی بجائے با مقصد مذاقرات کی تیاری میں لگ گئے چین کے حکام نے اپنی آمادگی کو مطبر بنانے کے لیے نہرو کی طرف سے دو بار دورے کی دعوت مسترد کرنے کے باوجود چوین لائی کہ دورہ نی دیلی پر آمادگی دکھائی اور برما کے ساتھ سرعدی معیدہ کے صرف دو ماہ بعد ہی نیپال کے ساتھ مارچ میں سرعدی معیدہ کر لیا چوین لائی کی طرف سے آلہ ستہ کے وفد نے چھ روزہ دورہ نی دیلی کی تجویز پر بارتی حکام ششدر رہ گئے نیرو کے مشیرو نے یہ بات نوٹ کی کہ نی دیلی تعلقات میں بہتری کے لیے نیرو چوین لائی ملاقات چاہتا ہے جبکہ چوین لائی کی طرف سے دورہ کی قبولیت کا خط سرعدی تنازات کے ٹھوس حل کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب نیرو سے پوچھا گیا کہ چوین لائی نی دیلی میں چھ دن کیا کریں گے تو نیرو نے کہا کہ چوین لائی ایک ملاقات میں تین سے چار گھنٹے بلاتکان بول سکتے ہیں نیرو کو مشیروں نے مشورہ دیا کہ وہ چوین لائی کے ساتھ ملاقات میں ذہن تبدیل نہ کریں اپریل میں چوین لائی باری برکم وفد کے ساتھ نیگ دیلی پہنچے نیرو کے ساتھ وفود کی سطح اور تنہائی میں ملاقات میں چوین لائی کو کامیابی نہ ملی تین دن کے مسلسل ملاقاتوں میں لداک پر بارتی موقف تبدیل نہ ہوا اس پر چوین لائی نے بھی مقبوضہ بارتی علاقے چھوڑنے سے انکار کر دیا چین نے فروری اور مارچ میں بارتی موقف میں نرمی کے درست اندازے لگائے تھے لیکن اپریل کے آخر تک یہ اندازے درست نہیں رہے تھے اور نیرو کے مشیر کے ان کے موقف کو سخت کر چکے تھے یہ ملاقاتیں ناکام رہیں اور نیرو نے معاملہ اپنے مطاعت حکم پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ چین کے ہم منصبوں سے ملاقاتوں میں معاملے کے قانونی اور تاریخی پیروں کو جائزہ لے سکے انیس سو ساٹھ کے آخر تک درمیانے درجے کے حکام کے مابین مذاقرات چلتے رہے لیکن نتیجہ خیز نہ ہو سکے چین نے مستقبل فوجی گشت بند کر کے وقتاً فوقتاً گشت کے پالیسی اپنائی اور فوج کو فائرنگ سے گریز کر حکم دیا تاک ہم چین نے نومبر انیس سو ساٹھ میں یہ اندازہ لگا لیا کہ بھارت مقبوضہ علاقے چھڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کی فوجی صلاحیت کم ہے لیکن چین نے گشت موطل کرنے کی باوجود نئے پوسٹوں کی تعمیر جاری رکھی چین کے حکام نے مذاقرات کے دوران باتی ہم منطبوں کو علاقے کا نیا نقشہ بھی دیا جس میں بارتی دعوے کے علاقے بھی شامل تھے بھارت نے علاقے پر چینی فضائیہ کے گشت پر اتراز کیا تو چوین لائی نے نیرو سے کہا کہ وہ ان تیاروں کو مار گرائیں تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ یہ تیارے چین کے نہیں لیکن بھارت ایسا کرنے سے ہچکچاتا رہا اور اتجاج بھی کرتا رہا شاید بھارت نے چین کا دعویٰ مان لیا تھا کہ یہ تیارے امریکی ہیں لیکن اس کا کھلے عام اعتراف کرنے میں بھی گریز کرتا رہا جنوری انیس سو اکسٹھ تک چین کی پالیسی نئی دیلی کے ساتھ اچھے تعلقات کی تھی اور کھلی جنگ کو ناممکنات میں تصور کیا جاتا رہا یہ چیئرمین ماو کا سفارتکاری میں بداشت کا فلسفہ تھا ان کا تصور تھا کہ ہمیں اپنی جدوجہد میں مخالف فریق کو کچھ چھوٹ دینی چاہیے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں چین کو خدشہ تھا کہ ان سرحدی جرپوں کو جواد بنا کر نیرو یا ان کی پوری حکومت کو چلتا کیا جا سکتا ہے یا بھارت امریکی دھڑے میں جا سکتا ہے اور امریکہ اس مہانے چین کے گراؤں کے لیے بھارت میں اڈے بنا سکتا ہے مہود تنگ اور کمیونسٹ پارٹی کے پہلے وائس چیئرمین لیو شائی چین نے بھارت کی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین اجے گوشت سے اکتوبر انیسٹھ کی ملاقاتوں میں ان خشات کا ازار بھی کیا تھا لیو شاوچی نے اجے گوشت سے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں فوجی حکومت کے قیام کو سنجدگی سے لیا ہے ہاں امریکی سرمایہ دار کھتے میں بڑی قوموں کو قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خصوصاً وہ ملک جو سوویت یونین اور چین کے ہمسائے میں ہیں برما جاپان پاکستان نیپال سیلون بارت اور دیگر ملک جیسے انڈونیشیا یہ وہ بڑے ملک ہیں جن کے ذریعے دو عظیم سوشلسٹ ملکوں سوویت یونین اور چین کو گرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس طرح سے امریکہ کے سرمایہ دار سوشلسٹ کیمپ کے ملکوں کو فوجی طور پر گرنا چاہتے ہیں پاکستان اور برما میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور انڈونیشیا میں وہ اس کو دورانے کی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کامیابی کے بعد امریکی یہی سب کچھ بارت میں کرنے کی کوشش میں ہیں فوجی طور پر چین کے گراؤں کے خطشات کو تقویت انیس سو ستاون سے انیس سو اکسٹ تک بارت کے آرمی چیف چینی حکام کے خطشات بڑھ گئے تھے کہ بارت بھی امریکی منصوبے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے چینی حکام کے خیال میں جنرل کودندر تھمیہ دائیں بازو کا تھا جو چین کے ساتھ سرادی جڑپوں کی آر نے بارت کو امریکی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا تا کہ چین کو تنہا گیا جا سکے کمیونسٹ پارٹی چین کے وائس چیئرمن لیو شوچائی کا خیال تھا کہ ممکن ہے کہ نیرودائیں بازو والے کے حق میں فیصلہ کر لے لیکن فیلوقت ایسا کرنے سے روکا جانا چاہیے چین کے حکام نیرود کے متعلق خدشات کے باوجود انہیں بارت کی دیگر سیاسی اور اسکری قیادت سے بہتر خیال کرتے تھے بارت میں فوجی حکومت کا راستہ رکھنے کے لیے چین نے بارت میں پاکستان اور برما جیسے حالات پیدا نہ رہنے دینے کہ حکمت عملی اپنائی اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کو دائیں بازو کے مقابلے میں نہرو کی ہمیت کی ہدیت کی گئے اور یوں بارت کے ساتھ سرحدی تنازع کو سزگار محل میں مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی پالیسی اپنائی گئے انیس اکتوبر کو جب چو ان لائی نے نہرو کو خط لکھا کہ بارت کے نائب صدر راد اکریشن بیجنگ کا دورہ کریں ممکن ہے یہ دورہ مذاکرات کا نکتہ آگا ثابت ہو چین کے صدیر نے چوبیس اکتوبر کو جب یہ خط پہنچ آیا تو نہرو اور بارت کے نائب صدر شدید گھسے میں تھے کیونکہ اکیس اکتوبر کو چین کے فوجی فائرنگ کر سترہ بارت فوجیوں کو حلق آ چکے تھے یوں یہ موقع بھی ضائع ہو گیا سات نومبر کو چوین لائی نے ایک خط میں مذاکرات کو فوری نویت کا معاملہ قرار دیتے ہوئے نیرو سے جلد ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تا کہ بارت تناظر پر بات کی جائے چوین لائی نے مزید سرادی جگوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا چوین لائی نے مذاکرات کے لئے سازگار محل بنانے کے لئے دونوں ملکوں کی آواز کو مہن لائن اور ای سی ساڑھے بارہ میل پیچھے ہڑھانے کی بھی تجویز دی تجویز چوین لائی کی یہ تجویز ان کی 8 ستمبر کی تجویز کا ہی ایک نیا رخ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سرحد کے جون کا مان لیا جائے اور سرحد پر فوج کی بجائے غیر مسلح بارڈر پولیس تائنات کا دی جائے جون کا تون ماننے کا مطلب تھا کہ میک مون لائن کو بارڈر ماننے کے ساتھ شمالی لداخ پر چین کا کنٹرول تسلیم کر لیا جائے افواج واپس بلانے کی تجویز کا مطلب یہ تھا کہ چند مخصوص پوسٹوں سے فوج ہٹائی جائے گی نیرو نے اس بات کو تسلیم کیا بلکہ یہ کہا کہ چین کی تجویز بنفس و بری نہیں بارہ نومبر کو چین کے حوالے کر دی گئی گرفتار بارتی فوجی گروپ کے سبراء کرم سنگھ نے کہا کہ چین کے فوج نے 21 اکتومبر کی جڑب میں مارٹر اسمال نہیں کیے تھے جس پر چین کے خلاف بارت میں پروپاگینڈا شروع ہو گیا کہ اس نے بارتی فوجیوں کی برین واشنگ کی ہے اس پروپاگینڈا سے محول مزید کشیدہ ہو گیا 16 نومبر کو بارتی وزارت خارجہ نے کہہ دی فوجیوں پر تشدد اور بدسلوکی کا الزام لگایا اور کرم سنگھ کی طرف سے چینی تفتیش کاروں کے ظلم کا بیان بھی شامل کیا گیا 17 نومبر کو نیرو نے چین کو خط لکھا پھر پیش کی شرائط آئد کر دی اور مبین مقبوضہ علاقہ خالی کرنے کے علاوہ پورے لداخ میں دونوں طرف سے فوج پیچھے ہٹانے کی شرط لگا دی نیرو چون انلائی فوری ملاقات کی بجائے درمیان درجہ کے عدداروں کی مذاکرات اور بنیادی سمجھوتے پر پہنچنے کے بعد سربرا ملاقات کی شرط رکھی گئی پورے بارڈر پر دونوں طرف کی افواج کی ساڑھے بارہ میل واپسی کی تجویز مسرد کر دی گئی اس کی بجائے گشت روکنے کی تجویز دی گئی بارت کے اندر نیرو پر دباؤ کم نہ ہوا اور آرمی چیف نے کرشنا مینن کو نہ ہٹانے کی صورت میں اسطیفہ کی دم کی دی نیرو نے پارلی میر میں آ کر کرشنا مینن کی عبل وطنی کا دفاع کی اور امید زیر کی کہ آرمی چیف اسطیفہ واپس لے لیں گے نیرو نے ملک کے دفاع کی ذمہ داری اکلے کرشنا مینن چین کے کنٹرول میں اس لیے انٹریجنس معلومات مشکل ہے سترہ دسمبر کو چوئن لائی نے نہرو کے خط کا جواب دیا اور اکسی چین پر بیجنگ کے حق پہلے کی نسبت زیادہ سختی سے عادر کیا ساتھ ہی چوئن لائی نے لڈاک سے فوج کی واپس پر صاحب کا موقف دورایا کہ جب باتی وہاں موجود ہی نہیں تو واپس کیسے جائیں گے لڈاک کی سنکیانک اور طبط کے لیے عام دورافت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے چوئن لائی نے کہا کہ 1950 سے چین کی فوج طبط کے لیے سپلائی اسی راستے سے کر رہی ہے اور 1956 سے کو بدلے میں دس متنازہ پوسٹیں خالی کرنا ہو گی چوئن لائی نے سربراہ ملاقات ضروری کرا دیتے ہوئے 26 دسمبر کی تاریخ بھی دی اور کہا ملاقات چین یا رنگون میں رکھی جائے چوئن لائی نے کہا سربراہ ملاقات میں بنیاردی نوعیت کا سمجھوتا ہونے سے پہلے وزارتی ستا کی ملاقات بے فائدہ ہیں نیرو نے 21 دسمبر کو چوئن لائی کی تجاویز مسترد کر دی اور خود سے کوئی نئی تجویز نہ دی نیرو نے کہا کہ وہ کہیں بھی وقت ملاقات کے لیے تیار ہیں لیکن جب تک حقائق پر اتفاق نہ ہو ایسی ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں اپوزیشن اور میڈیا کے دباؤ نے نیرو کے موقف کو سخت کر دیا بارتی ہم منصب سے مذاکرات کے لیے اس قدر پر امید تھے کہ انہوں نے برما کے وزیراعظم سے رابطہ کر کے موجودہ ملاقات کے لیے سہولت پر بات کر لی تھی لیکن نیرو نے نہیں مانا یوں حالات 1962 کی جنگ تک جا پہنچے اور بارت کو باری نقصان اٹھانا پڑا اور بڑا علاقہ بھی گھوا بیٹھا چین بارت تنازع کی تفصیل طویل ہو گئی لیکن اس کا مقصد چین اور بارت میں پائی جانے والی سوچ کو وحصے کرنا تھا آج مودی ٹرمپ دوستی اور امریکہ بارت قربت کا ایک بار پھر چین کے خدشات کو طویعت دے رہی ہے کہ امریکہ اس کا گراؤ کرنے کو ہے اور بارت کا دائیں بازو اس کی مدد کو پوری طرح تیار ہے بارت کے وزیراعظم اور ڈیفنس چیف دونوں دائیں بازو کے ہیں یوں چین کے خدشات نیرو میں ڈوبا ہوا ہے نیرو کا بارت کسی حد تک گیر جانب دار تھا مگر مدی کا بارت تو امریکہ کی گود میں ہے ہمسائیہ ملکوں میں بیٹھ کر چین کا گراؤ کرنے کے لیے امریکی پالیسی دو قدم آگے بڑھ گئی ہے اب امریکہ ہانگ کانگ اور میں الیدگی پسندی کو کھلے عام ہوا دے رہا ہے تائیوان کو آزاد ملک کی رکنیت دلوانے کی کوشش کر رہا ہے تائیوان کو اسلاح بیچنے میں لگا ہے بیریا جنوبی چین میں امریکی بیریا کی بار بار گشت کی کوشش ڈکی چھپی نہیں ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب چین کو بتا کر اس سے ہجانہ لینے کی دمکیاں دی جا رہی ہیں چین کی کمپنیوں پر امریکی پابندیاں چین کی مسئلوات پر ٹیکسوں میں اضافہ کر کے کمپنیوں کو چین چھوڑنے پر مجبور کرنا ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے لداخ میں محاذ کھول کر چین بھی اشارے دے رہا ہے چین کی پارلیمنٹ کے اجلاس کی موقع پر وزیر خارجہ وانگ جی نے کھل کر کہ دیا ہے کہ امریکی کچھ سیسی قوتیں دونوں ملکوں کو سر جنگ میں دھکیل نہ چاہتی ہیں وانگ جی نے خبردار کیا کہ واشنگٹن تائیوان میں سرک لکیر کو عبور کرنے کی غلطی نہ کرے تائیوان چین میں زم ہو کر رہے گا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی طرف سے ہانگ کانگ کو خصوصی تجارتی درجہ دینے اور چین کے نیشنل سیکیورٹی بل پر تنقید کے جواب میں چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہانگ کانگ چین کا اندرونی معاملہ ہے اور تمام ملک ادم مداخلت کی پالیسی پر کار بند ہے چین اور امریکہ کے درمیان سر جنگ کا پہلا محاذ ہانگ کانگ ہے امریکی صدر نے چین کا نیشنل سیکیورٹی بل ہانگ کانگ میں نافذ ہونے کی صورت میں شدید رضی عمل کی دمکی دے کر رکھی ہے چین بھی اس سر جنگ میں اپنی پسند کے ماز کھولنے پر مجبور ہوگا اور بارت کے ساتھ سر حدی کشدگی چین کا پسند دماز ہو سکتا ہے ایک سوال جو کبھی امریکی بڑی راؤنت کے ساتھ دنیا کے معاملے ملکوں سے پوچھتے تھے اب چینی بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف کرونا وائرس کی وبا پھیلنے پر امریکہ یورپ کی طرف سے سفری پابندیوں کا اطلاق ہوا تو جنوب مشرقی ملکوں کمبوڈیا لاوس میانمر اور تھائی لینڈ بھارت کے مارچ کے مہینے میں تک چین کے لیے زمینی فضائی داستے کھولے رکھے چین نے کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کو سامان اور طبیعی عمل بجوایا اٹلی سمیت یورپ کے وہ ملک جو چین کے بلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہیں انہوں نے چین نے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے چین کی بنائی گئی کٹس واپس بجوا کر ان کے نکائس بیان کر کے بتا دیا کہ وہ بیجنگ کے ساتھ نہیں جن میں اسپین بھی شامل ہے جب سویڈن نے کنفیشس انسٹیٹوٹ بند کر کے جواب دیا اسٹیلیا نے چین پر الزمات کی بارش کر کے امریکی کیم میں ہونے کا اعلان کیا ورلڈ ہیلٹ اسمبلی میں اسٹیل وی کرادہ پر دست خط کر کے بارت نے بھی اپنا جواب بیجنگ تک پہنچا ہے یوں سر جنگ کا نیا روک اور نیا دور شروع کرنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں بلکہ شاید اس کا آغاز ہو چکا ہے لیکن اطراف ابھی باقی ہے اللہ حافظ